میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں عزیز دوستو سلام علیکم آداب تسلیمات آج کا سوال بھی اپنے آپ میں نہائیت تلخ ہے بہت ہی چبتا ہوا ہے لیکن بہرحال سوال ہے یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ میں بھی اور سبھی لوگ بچپن سے یہ دعویٰ ہمارے علماء کے زبانی مسجدوں کے ممبروں پر سنتے آئے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اپنے شہر مکہ کے کفار اور مشرقین جو قریش یعنی جو جو اصحاب کو قریش ہیں یا پھر دیگر قبیلے والے کیا کہتے تھے یعنی بے عصد سے پہلے بے عصد سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق الامین کہا کرتے تھے بے عصد سے پہلے یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب قریش یا احالی مکہ مکہ والے کیا لقب دے کر پکارتے تھے الصادق الامین الصادق الامین کہہ کر بلاتے تھے الصادق کا مطلب ہے بہت ہی سچا الامین کا مطلب ہے نہائیت امانتدار یعنی truthful and trustworthy یہ لقب اور یہ جو ہے اس طرح کے الفاظ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے عصد سے پہلے اصحاب مکہ پکارا کرتے تھے بلائیا کرتے تھے الصادق الامین کہہ کر لوں بھئی یہ تو دعویٰ ہے دیکھیں یہ دعویٰ ہے اور ظاہر بات ہے دعویٰ اس وقت تک صرف جھوٹ کہلائے گا جب تک وہ ثابت نہ کیا جائے جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے تو چلیں یعنی ہم غور کرتے ہیں کہ اس دعویٰ کو پرکھیں اور دیکھیں کہ خود قرآن مجید میں یا پھر جس زخیرے کو حدیث کا زخیرہ کہا گیا ہے اور مروجہ اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے اس زخیرے کی مستند ترین کتابوں میں صحیح ترین کتابوں میں یہ دعویٰ کہاں پائے جاتا ہے دیکھیں میں نے قرآن مجید کو کنگالا غیر بات ہے السادق الامین والا دعویٰ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت نہیں ہوتا نہیں ہوتا پوری کے پورے قرآن میں کسی ایک بھی جگہ یعنی قرآن کے حاضر نبی کو السادق الامین نہیں کہا گیا بلکہ کچھ اور ہی باتیں قرآن میں آتی ہیں وہ میں ابھی بتاؤں گا بلکل اُلٹ باتیں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں کفار و مشرقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے مخاطبین اول پہلے پہل جن کو خطاب کیا گیا وہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے تو قرآن میں آیا ہے لیکن السادق الامین کوئی نہیں کہتا تھا یہ اس کا اشارہ اشارہ تک جو ہے میں قرآن سے جو ہے نہیں ملتا اچھا تو اب کیا یہ باتیں صحیح حدیثوں میں پائی جاتی ہیں جس طرح سے وہ جو سحاہ ستہ کہا گیا ہے جن کتابوں کو بڑا مقام بڑا رتبہ حاصل ہے کیا ان سحاہ ستہ کی صحیح ترین جو ہے روایتوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ بعصد سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرقین مکہ السادق الامین کہا کرتے تھے اس بات کا کوئی دعویہ اس سے ثابت ہوتا ہے نہیں مگر مسئلہ کیا ہے یعنی یہ بات یہ دعویہ کھڑ کھڑاتے یعنی دنگے کے چوٹ پر کیا جاتا ہے لیکن کوئی غور نہیں کرتا کہ بھئی یہ دعویہ جو کیا جا رہا ہے اس کی صحت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اصلیت و ماہیت کیا ہے کوئی غور نہیں کرتا کوئی غور کرتے ہی نہیں کیونکہ ہمیں ہمارا کام غور کرنا غور و فکر کرنا ہی نہیں ہمارا کام تو صرف ہم سے منوایا جاتا رہا اور ہم ہم مانتے رہے ہم تو ہمارا طریقے کار یہی ہے ہمارا وطیرہ یہی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بیچارہ ہر مسلمان یہی مانتا رہا اور اپنے معصوم بچوں سے بھی یہی منواتا رہا کیونکہ اہل اسلام صدیوں سے اپنا سینہ تان کر یہ کھڑ کھڑاتا دعویہ ٹھوکتے جو چلے آئے ہیں کہ کفار و مشرقین مکہ بعصد سے پہلے ان کے مزعوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا کرتے تھے یہ دعویہ کھڑ کھڑاتا ہوا دعویہ کھڑ کھڑاتا ہوا یہ دعویہ ٹھوکتے چلے آئے ہیں صدیوں سے صدیوں سے حالانکہ ان کے اس بے اصل دعویہ کی نہ تو قرآنی نصوص سے کوئی توسیق ہوتی ہے اور نہ آج تک یہ دعویہ کسی صحیح حدیث کے ذریعے پایہِ ثبوت کو پہنچ سکا نہیں پہنچ سکا یعنی کسی بھی صحیح حدیث کے ذریعے یہ دعویہ پایہِ ثبوت کو نہیں پہنچ سکا دعویہ کیا ہے ایک بار میں پھر دورہ دوں کہ کفار و مشرقین مکہ بیعصد سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا کرتے تھے یہ دعویہ ہے لیکن یہ دعویہ نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے نہ کسی صحیح حدیث کے ذریعے سے بلکہ اس کے برخلاف ہمیں ایسی روایتیں ضرور ملتی ہیں یعنی اس طرح کی روایتیں ہمیں ضرور پہنچتی ہیں جن میں قریش والے اور کفار و مشرقین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ابتر کا مطلب ہے جڑکٹا مضمم مضمم کا مطلب ہے جس کی مضممت کی گئی ہے سقم بن عبداللات ابن ابی قبیسہ قبوتم من الارض ابو قبشہ نخلتم فی کناست الارض وغیرہ جیسے تنزیہ استہزائیہ اور زومانہ کلمات سے ملقب کیا ہے اس طرح کی الفاظ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کتوار و مشرقین مکہ کی طرف سے یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے الفاظ جو ہے لوگ کہتے تھے لیکن الصادق الامین کہا کرتے تھے ان کا لقب تھا اس طرح کی بات ہمیں قرآن سے نہ جو ہے نہ کسی صحیح حدیث میں جو ہے ملتی ہے خود قرآن کی سورة الممنون کی آیت ارتیس ہم سورة الممنون کی آیت ارتیس سے جو بات ہمیں پتا چلتی ہے اس میں کیا لکھائے دیکھئے انہو الا رجل افترا علاللہ کذبا وما نحن لہو بمؤمنین یعنی ایسی آیتیں اس طرح کے قرآنی بیانات سے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے یعنی الٹا ایسی متناقض خبریں ملتی ہیں کہ کفار و مشرقین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب کاذب کہتے ہیں جھوٹا بھئی کفار و مشرقین مکہ کہتے تھے السادق الامین تو نہیں کہتے تھے لیکن کاذب کہتے تھے اور مفتری علاللہ سمجھا کرتے تھے کیونکہ قرآن کی آیتیں خود بتا رہی ہیں کہ اس وقت کے لوگ یعنی قرآن کے حاضر نبی کو کیا کہتے تھے قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں نیز وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور یعنی جادو زدہ وہ شخص جس پر جادو کیا گیا مجنون وہ شخص جو دیوانہ ہے پاگل ابھی اس طرح کی لقاب اس طرح کی باتیں کہتے تھے مفتون مسمون متعون پن نسب یعنی وہ شخص جس کے نسب پر تانہ دیا جاتا رہا ہے اس پر بھی جو ہے میں باقاعدہ ایک چھوٹی سی کلپ بناوں گا کہ یہ تانہ کیوں لیا کرتے تھے اس وقت کے لوگ اس زمانے کے لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانہ کیوں دیتے تھے اس کا بھی سبب میں بتاؤں گا آپ کو متعون پن نسب کہتے تھے مسحور کہتے تھے مجنون کہتے تھے مفتون کہتے تھے مسموم کہتے تھے متعون پن نسب کہتے تھے مجہول الحسب اور بنو عبد المطلب کا غلام یا مولا یا پالکڑا کہتے تھے وہ لوگ یہ ساری باتیں کہتے تھے کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا لیکن کوئی بھی الصادق الامین کہہ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلائے کرتا تھا لیکن یہ ہمارے علماء اب بتائیے کہ جو ہے یہ کسی باتیں ہیں یہ جھوٹ ہم تک آخر کیوں پہنچایا جاتا رہا ہے مسجدوں کے ممبروں پر ٹھائر کر آخر کیوں یہ سوال ہے میرا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق الامین تھے بے ایسس سے پہلے کفار و مشرقین مکہ کی نظر میں یہ میرا سوال آج کے لیے یہ سوال کافی ہے دیکھیں میری باتیں بڑی چوبھنے والی بڑی کڑوی بڑی انتہائی تلق ہوتی ہیں مگر ان کے اندر آپ کے ذہنوں کو جھنجوڑنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو بہن و عزیز دوستو بہت کچھ ہوتا ہے مجھے غلط نہ سمجھیں مجھے برا نہ کہیں مجھے بدخواہ نہ سمجھیں بلکہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں میں آپ کا will بشر ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے اگلی بار پھر ایک نئے سوال یا نئی بات کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے